بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کا مطالع کرتے ہیں اب ہم سورة المددفر تک آگئے ہیں جو سیونٹی فور رمبر سورت ہے اور آپ نے ابھی سے پہلے سورة المزمل پڑی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رسپونسیبیلٹی دی گئی تھی کہ آپ نے عام دعوت میں پہنچانا ہے تو اسی کا کچھ پہلو جو ہے اب سورة المددفر میں آرہا ہے کہ بڑے پیمانے پر آپ نے دعوت کا حکم دیا گیا کہ پہنچانا اور منکرین کا رویہ اور ان کے نتائج یہ بھی اسی صورت میں آیا تو اس میں آپ جیسے سٹڈی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلی سات آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی بڑے پیمانے پر دعوت کا حکم یہ دیا گیا اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں پر بھی یہی آیا گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو یہ پہنچانا ہے اپنے بھائیوں بہنوں تک جہاں تک پوسیول ہو اس کے بعد پھر ایٹ ٹو تھرٹی ون کی آیات میں منکرین کا رویہ اور ان کے ریزلٹ یہ اس کا وہی پہلو ہے کہ جو آپ پہلے سورت المزمل میں پڑھ لیں اور آپ دیکھیں کہ ایون قرآن پاک کی پوری صورتوں میں یہی موضوع چل رہو ہوتا ہے پھر ٹٹی ٹو ٹو فٹی ون میں منکرین کے مزاق کا جواب بھی دیا گیا اور آخری ٹو 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 ٹو٥ میں قرآن مجید کا مقصد کیا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے اس کی ارشادات ہے تو اب آپ دیکھئے اس کو ہم اب سٹڈی کرتے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگی ٹائم لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب بڑے پیمانے پر دعوت تھی اور اس میں بہت تکلیفات آ رہی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سائکولوجیکلی ٹورچر صحابہ کرم رضی اللہ عنہ پہ بھی یہی بلکہ جہاں ان کے لئے ممکن ہوتا منکرین کا تو وہ پھر صحابہ کرم رضی اللہ عنہ پہ جسمانی اعتبار سے تشدد بھی کرتے تھے تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب یہ صورتیں نازل ہوتی گئیں تو آپ دیکھئے ہم اس کا کرتے ہیں اس میں یہ صورتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یا جہل مددفر قم فانذر اے اوڑ لپیٹ کر بیٹھنے والے اے رسول اٹھئے اور انظار عام یعنی عام عوام کے لئے دعوت کے لئے کھڑے ہو جائے تو یہ حکم اب یہ دیکھئے کہ یہ مزمل کا بھی مطلب بھی ایسا ہی ہے اور مددسر کا بھی ہے کہ اوڑ لپیٹ کا بیٹھنے والے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت کی حالت ایسی تھی کہ آپ نے کچھ چادر اوپر سر پہ لپیٹ کر پہنی تھی ہو سختہ سردی لگی ہوگی یا کچھ ہوگا معاملہ تو یہ آیا کہ جب آپ اٹھ جائیے اور یہ کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعوت کو آپ نے پہنچانا تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا فرض نہیں ہوا گیا کہ آپ نے یہ اوڑ لپیٹ کر نہیں کرنا نہیں ایسا نہیں تھا بلکہ ایک محبت کا ایک وہ سٹائل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی محبت سے وہ بتایا گیا کہ جب آپ تیار ہو جائیے پھر فرمایا وَرَبَّكَ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ فَثِيَابَكَ فُطَحِّرْ وَرُّجْزَ فَحْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْفِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ اپنے رب ہی کی کبریائی کا اعلان کر لیجئے اپنے دامن دل کو پاک رکھیے گا شرک کی غلازت سے دور رہیے گا اور دیکھئے اپنی سائی کو اپنی کوشش کو افرٹ کو زیادہ خیال کر کے منکتے نہ کر بیٹھئے گا اور اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہیے گا دیکھئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ رسپانسیبلٹیز آئیں اور وہ ہم پہ بھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اپنے رب کی کبریائی یہ کبریائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکبر ہے سب سے بڑا ہے اسی کا اعلان کرنا دوسرا آیا کہ دامن دل کو پاک رکھنا ہے یعنی کوئی اب ظاہر ہے کہ بہت ہر انسان میں کچھ برائی کا آئیڈیا آ جاتا ہے تو بس آئیڈیا کو پاک رکھنا ہے کہ اس سے دور رہنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے برین کے اندر کہ جنب یہ برائی ہے مثلا کبھی آئیڈیا آیا ہے کہ یا کسی یہ اس کے جو ہے نا پیسے چوری کر لیں یا اسے چھین لیں تو یہ فوراں دل میں آ جاتا ہے کہ یہ برائی ہے تو یہی ہے اس سے پاک رکھنا ہے دور رہنا ہے شرک سے بچنا ہے کہ شرک کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی اور لوگوں کو اللہ جیسا یا اللہ کا ایسا ساتھی بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہماری مدد کرتا رہا ہے اس سے بچنا ایک تو طرح دوسروں سے ایسے مدد کرنا ہے جو جس کے لئے ہم یہ مثلا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے یا ٹیچر کے پاس چلے گئے اس سے کوئی چیز کی تو اس میں شرک نہیں ہے بلکہ شرک ہی ہے کہ جس میں ان لیمیٹڈ ایسی اس میں طاقت کرنا کہ جناب جس کے کوئی اسباب نہیں ہے اور پھر بھی وہ ہماری ہیلپ کر لیں تو یہ ہے شرک کی مثال اس سے بچنا صرف اللہ تعالیٰ صحیح مانگنا اور ظاہر ہے کہ ہمارے اسباب اس دنیا میں لینے دینے کیلئے وہ چلتا ہے وہ نورمل ہے اس کے لئے یہ شرک نہیں ہے پھر بتایا گیا کہ اپنی صحیح کو اپنی ایفٹ کو کوئی بہت زیادہ نہ سمجھ لی جائے گا کہ بس جی کام ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا جب تک حکم ہے تب تک یہ کرتے رہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تک اس دنیا کی زندگی جتنی دی گئی تھی تب تک آپ مسلسل پھر کرتے رہے تو ایسے ہی پھر ہم پہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے شرک سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے میسیج کو جب تک ہماری صحت ہو جب تک معاملہ ہو تب تک ہم یہ اللہ تعالیٰ کے میسیج کو اپنے بھائیوں بہنوں تک پہنچاتے رہیں بس یہی رسپانسیبیلٹی ہے اور بس باقی اس کا ریزلٹ وہ اللہ تعالیٰ جائے گا جانے گا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کو کتنی ہدایت دینی ہے کہ وہ اس قرآن کو پڑھیں غور کریں تو بس جس کی نیت درست ہے اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جس کو نہیں ہے تو پھر وہ اس سے دور ہی بھاگ جاتے ہیں تو چوڑ دیجئے ہم پہ حکم یہی ہے ہم منکرین کا جو ریزلٹ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتاتے ہیں دیکھیں یہ مکی صورتوں میں جو ارشادات ہیں وہ زیادہ تر ان منکرین سے متعلق ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا تو ان کے ذہن میں جو جو کوسٹن ہے وہ بھی اللہ نے بتایا اور پھر اس کا ریزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب دیکھئے اس میں آگے زیادہ تر حصہ اس صورت میں یہی چلے گا اور مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر یہی موضوع چلے گا کہ اس میں ظاہر ہے کہ مختلف منکرین میں سے کسی کبھی نے کوئی یہ کہا تو اس کا یہ جواب ہے تو زیادہ تر یہی چلتا چلے گا اس میں مکی صورتوں میں فائزہ نقرہ فی النکور فذالک یوم ایزین یومن اسیر علل کافرین غیر یسیر اس لئے کہ جب صور تھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا ان منکروں کے لئے آسان نہ ہوگا اب یہ صور کیا ہوگا کہ ایک طرح کا بقاعدہ ایک اعلان ہوگا تو اس اعلان میں یعنی یہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ گھنٹی کی طرح کی ایک آواز آتی تھی اور ساتھ ہی پھر وہ آ جاتا تھا جی چلو جی اب یہ کرو تو بس ایسے ہی اس ٹائپ کی اللہ تعالیٰ نے مثال ہمیں اس دنیا کی کر کے دے دی کہ بھی یہ ریزلٹ ہوگا کہ ہم اٹھکے کھڑے ہو جائیں اللہ کے حضور پھر فرمایا ذرنی ومن خلقتو وحیدہ وجعلتو لہو مالم ممدودہ وبنینا شہودہ ومہتو لہو تمہیدہ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کے جسے میں نے اکیلہ پیدا کیا اور جگہ جگہ پھیلا ہوا بہت فرما مال فراوان مال اس کو بخشا حاضر باش بیٹے دیئے اور اس کے لئے عزت و شان کی راہ خوب ہموار کر دی تو یہ زیادہ تر قریش کے جو منکرین لیڈرز تھے ان کی یہ آلت تھی کہ بہت بڑا ان کو فینینشلی بہت کچھ ان کے پاس تھا اور ان کے لئے ایک بڑی بڑے بیٹے تھے اور اس سمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اولاد زیادہ ہوتی تو اس کو وہ یہ نہیں کہ اس میں مشکل میں آتے تھے وہ ان کے لئے ایک پوزیٹیو ہوتا تھا کہ جناب جتنے بیٹے ہوں تو وہ جناب اتنی ان کی عزت بھی ہوتی تھی اور وہ ہی اصل میں ہوتا کیا تھا کہ جب جنگ ہو کوئی معاملہ ہو تو انہی کے بیٹے پھر نکل گیا آ جاتے تھے یا اگر باپ کو کسی کو کوئی مسئلہ آیا تو اسی کی بیٹے اس کو بچاتے ہوتے تھے تو اس لئے اس کی ایک بڑی ایسیت تھی تو اس کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ ایسی میں نے ان لیڈرز کو ایسی کچھ انائت بھی کیا تو پھر بھی ان کا یہ ایٹیٹور ہے اس کو چھوڑ دیجئے آپ پھر وہ توقع رکھتا ہے کہ جب اسے یہاں سے ملا ہے تو قیامت کے دن بھی اس کے لئے میں اور زیادہ کروں گا ہرگز نہیں وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا ہے اس لئے ان قریب میں اسے سخت چڑھائی چڑھاؤں گا کہ اس کو مشکلات آئیں گے اس دنیا میں کہ جو بھی منکر ہیں اور یہ نیک لوگوں پہ بھی آتے ہیں یہی مشکلات بھی تو یہ آتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد اس نے پھر اللہ کے آیات کا یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا دشمن نکلا ہے تو پھر اس کا ریزلٹ پھر میں ہی فیصلہ کروں گا قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منکرین تھے ان پہ یہ کر دیا کہ ان کو بقائدہ ان کو اسی دنیا میں مروا دیا حالانکہ یہ بہت بڑے سخت پہلوان اور بڑی حیثیت تھی کہ وہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر پاتا تھا وہ بھی آسان نہیں سے مارے گئے اور پھر آخرت میں جو ان کا پھر ریزلٹ ہے وہ اس کے علاوہ تھا پھر مزید ارشاد ہوا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استقبر فقال انہذا اللہ سحر یوثر انہذا اللہ قول البشر سا اسیلی ہی فا اسلے ہی سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحت لواحت للبشر علیہ تسعہ عشر کہ اب یہ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے آپ یہ کیجئے تو وہ آپ کر رہے تھے اور نماز کے اندر ہی پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس میں وہ چیزیں بھی سمجھ میں آتی تھی تو ایسے ہی دیکھئے اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتیں جو ہیں ان کو اس سٹائل میں کیا گیا کہ بلکل جیسے شائری کی طرح کے اس ٹائپ کے بلکل ویسا نہیں ہے شائری نہیں ہے لیکن اس سٹائل کے انداز میں کیا گیا تاکہ ہر ایک کوئی چیز سمجھ میں آ جائے کہ معاملہ کیا کہ اب یہ بلکل تب ہی یہ جو منکرین ہیں وہ بھی امپریس ہوتے ہوتے تھے اچھا یار یہ اتنا شاندار قسم کا انہوں نے کلام جو ہے وہ کر دی تو وہ عام شائر زیادہ امپریس ہوتے ہوتے تھے اور وہ ہوئے قرآن پاک سے جنہی سٹائل اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا اس کا تو آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے ارشاد ہوا یہ مجرم اس نے سوچا اور بات بنائی تو اس پر خدا کی مار اس نے کیا بات بنائی پھر اس پر خدا کی مار اس نے کیا بات بنائی پھر ادھر ادھر دیکھا پھر تیوری چڑھائی اور مو بنایا پھر پلٹا اور اکڑا پھر بولا یہ محض زبان اور بیان کی جادوگری ہے وہی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے یہ کوئی الہام نہیں ہے یہ محض انسان کا کلام ہے یہ مجرم میں قریب اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور تم کیا سمجھے کے جانب ہے کیا وہ نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی چمڑی جھلس دے گی دینے والی ہے اس پر انس مقرر فرشتیں یعنی اللہ تعالی نے اب یہ منکرین خاص طور پر یہ ابو جہل ابو لہب اور اسی طرح ولید یہ بڑے لیڈرز تھے مکہ کے کہ اب ظاہر ہے کہ اس کی نیچر یہ تھی کہ ایک شہر کی حکومت تھی تو یہ مین اس کے ہیڈ تھے تو ان کی انہوں نے ایسا ایٹیٹیوٹ کیا کہ اب یہ اللہ تعالی کے قرآن کو اب یہ سمجھ تو آئی بات پوری اور یہ بھی آیا کہ یار یہ تو بڑی ہے اور پھر انہوں نے بہانہ بھی یہ نکالا اور جی یہ زبان میں بس ایک جادو کری ہے جس طرح سے اتنا امپریس بھی ہم ہو رہے ہیں تو پس اتنی بات اور کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے پھر بتا دیا کہ بھی یہ ایسا کچھ نہیں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی شاہدی کی نہیں کبھی گانے نہیں گئے کہ بھی جس سے لوگ امپریس ہوں تو اب وہاں سے آیا تو پھر ان کو بتا دیا گیا یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ میسیج ہے اس لیے اس پر کرو اور پھر یہ ریزلٹ ہے اور بتایا گیا کہ پھر اب جو جہنم ہے تو اس میں کوئی انیس فرشتے مینج کریں گے پوری جہنم یہ بتایا گیا کہ جس کے کیا سزا ہوگی اس لیے بھی تم تیار ہو جاؤں مقصد یہ پھر فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ليستيقن الذین اوتو الكتاب ویزداد الذین امنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتو الكتاب والمؤمنون وليقول الذین في قلوبهم مرض وَالْكَافِرُونَ ایمان بڑھے اہل کتاب اور مومنین دونوں کسی شک میں نہ پڑھے اور اہل کتاب میں سے جو لوگ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے اور منکرین اس کا مزاق اڑھائیں اور کہیں گے کہ اللہ نے اس بات سے کیا چاہا ہے اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس طرح گمراہ کرنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے یہ اپنے علم کے معاملے میں کسی ضعیم میں نہ رہیں حقیقت یہ کہ تمہارے رب کے رشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ سرگزشت تو اللہ لوگوں کے لئے محضے کی یاد دیا نہیں اب دیکھئے کہ یہ اس سے پچھلی آیت جو آپ نے بھی پڑھی اس میں یہ بتایا گیا کہ انیس فرشتے ہیں جو جہنم کو مینج کر رہے ہیں تب اس میں منکرین نے ایک بڑا پروپیگنڈا کیا کہ لو جی اللہ کہ کیا صرف انیس ہی ہیں بس تو اور پھر میں زیادہ بڑا پیلوان ہوں میں تو انیس کو بیسے الٹا دوں اللہ تعالیٰ نے ہوئے بتایا کہ پھر میں نے جان بوچ کہ یہ اس لئے فرشتوں کی یہ ڈیٹیل بتائی کہ تاکہ منکرین پر ایک یہ پریکٹیکل ازمائش ہو کہ جی وہ خود اس میں پھر جو انکار ہے وہ کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے اور جو اہل ایمان ہے ان کا واقعی ایمان بھی بڑے کہ یہ بھی اتنے اب یہ انیس تو کہنے کو کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر تو وہ ہمارے جیسے انسان ہوتے تو چلو ہم بھی کوئی بڑے اچھے پہلوان اچھے کر رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی پانچ دس آدمی انیس کو تو ہر عادت ہے لیکن وہ فرشتے اور وہ فرشتے کیا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشین ہی ہے جس کو کچھ نہیں کر سکتے تو اب امیجن کریں کہ اگر اس ٹائپ کی مشین اگر فرشتے اس ٹائپ کی ہوں کہ بالکل جیسے ایک بڑے ہوائی جہاز یا سمندری جہاز ٹائپ کی کہہ لیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا تو وہ پھر اس میں پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ واقعی منکرین اپنے انکار کو واضح کر دیں تاکہ اس کا پریکٹیکل ہی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے چاہے وہ اہل کتاب کے ہو چاہے جو بھی منکرین ہو جس طرح کے لوگوں سب کے سب میں یہ ریزلٹ بھی آ جائے اور جو اہل ایمان ہے تو وہ صحیح طرح مان بھی لیں تو ریزلٹ یہ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اسے اس کو بخشتا ہے اسے اور جو خود ہی گمرائی اور اس میں بس اس کو وہی شوق اور وہ نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسی گمرائی کے اندر پھینک دیتا ہے کہ جو بھی جو مرضی کرنا کرو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی سٹائل میں وہ کیا یہ کوئی مزاق اڑانے اور جلدی مچانے کی چیز نہیں ہے ہرگز نہیں چاند ثبوت دیتا ہے اور رات بھی جب اس نے پیٹ پھیر لی اور صبح بھی جب وہ روشن ہو جاتی ہے کہ قیامت کا یہ ماجرہ بڑے معاملے میں سے ہے انسان کی تنبیہ کے لیے سنایا گیا ہے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ ماننے کے لیے آگے بڑے یا رد کر کے پیچھے ہٹ جائے منکم این یتقدم او یتاخر کل نفس بیما قصبت رہینا اللہ صحاب الیمین فی جناتی اللہ نے اتنی پاور ہے کہ یہ پوری چاند رات دن یہ سب اللہ تعالی بناتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے اس میں کونسا مسئلہ کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں جو مر گیا تو ختم تو اللہ تعالی نے بتایا نہیں اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ زندگی اس زندگی میں ہم جو ہیں تو ہم یہ پلیج ہے یعنی پلیج کیا ہے کہ ہم نے اس انتہان کے لیے اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے تب یہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا یعنی آپ صورت اللہ حضاب میں آپ آخری آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ بقاعدہ کہ جب ہم اس زندگی میں نہیں تھے تو اس وقت بھی ایک ہماری زندگی تھی اپنی روح کے اندر تو ان سے پوچھا گیا تھا اور انہوں نے انسان نے یہ کہا تھا ہاں جی ہم یہ اگزیم کے لیے تیار ہے کہ ہم انلیمیٹڈ طاقت کے ساتھ ہم یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا ٹھیک ہے بھی پھر یہ آپ کا اگزیم یہ ہوگا کہ صبر اور شکر کا امتحان ہوگا اور اللہ تعالی پہ ایمان کو قائم رکھنا ہے اور اللہ تعالی کے ارشادات پہ عمل کرنا ہے تو یہ امتحان پہ ہم نے ایکسپٹ کیا تھا تو ہم آگئے تھے تو ہم پلیج ہو گئے تھے اللہ تعالی کے حضور تو بتایا گیا کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کہ جن کا ایک پوزیٹیو ریزلٹ آنا ہے تو وہ تو پھر باغوں میں ہوں گے باقی پرابلمز میں آئیں گے فرمایا لمن شاء عن المجرمین ما صالکم فی سقر ان مجرموں کے بارے میں بہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ ان سے پوچھیں گے کہ جی تمہیں کیا چیز دو دق میں لے آئی تو تب آخرت میں ہوگا کہ جب جہنم میں جائیں گے تو جو جنت والے ہوں گے ان کا بھی ان سے کانٹیکٹ ہوگا پوچھیں گے ابھی کیا معاملہ ہے تو بھی کیوں یہاں پہ اتارا گیا تو تب وہ کہیں گے قَالُوا لَمْ نَكُو مِنَ الْمُسَلِّيِّمِ وَلَمْ نَكُو نُطْعِمُ الْمِسْكِينِ وَقُنَّا نَكُوذُوا مَعَ الْخَائِدِينَ وَقُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينِ وہ کہیں گے کہ ہماری بدنصیبی کہ ہم نمازی نہ تھے ہم غریبوں کو کھانا نکلاتے تھے اور انہیں کٹ ہجتیاں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی کٹ ہجتیاں کرتے تھے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ یقین کی گڑی آگئی کبھی آپ نے جو جہنم میں گئے تو وہ خود بتائیں گے کہ جی اصل وجہ یہ تھی ہماری یہ ہم نے جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑتے رہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک جو تعلق ہوتا ہے نماز جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ نہیں کی کبھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ ہم غریب لوگوں کو آپ دیں گے وہ بھی نہیں دیا اور کٹ ہجتیاں کیا ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن ان کے سامنے آیا تو اس کا مزاق اڑاتے رہے کوئی اس میں جناب غور نہیں کیا اپنے لوجیکلی سوچا نہیں اور بس جی خام خائیں بالکل اس کا انکار کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی آخرت جو انلیمٹڈ لائف ہے اس کا انکار کرتے رہے تو اسی کا ریزلٹ ہوگا آخرت فما تنفعهم شفاعت الشافعی فما لهم عن التذکرت مغردین قَأَنَّهُمْ حُمُرُمْ مُسْتَنْفِرَة فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَة کہ تب ان کی شفاعت یعنی ایک انٹرسیشن کرنے والوں کی شفاعت ان کے کچھ کام نہ آئے گی سو انہیں کیا ہو گیا کہ اس یاد دھیانی سے موڑ رہے ہیں گویا بدکے ہوئے گدے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں انہیں یہ حالت ہے ان لوگوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے تو اس طرح بھاگتے تھے کہ جیسے کوئی گدے جو ہے یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جنگل کے اندر کہ اگر شیر آ جائے تو یہ چاہے وہ گدے ہوں یا اور جانور بھی ہوں بڑا بھاگتے تو یہ اس طرح کی حالت کر کے یہ بن کے بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اور یہ آپ دیکھئے کہ اس سے اسی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو منکرین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ شفاعت کو سمجھتے تھے آہ جی اگر آخرت ملے گی بھی تو جی ہم جن بزرگوں کی ہم جو پوجہ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ شفاعت کوئی کسی کام نہیں آئی بلکہ کوئی اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ وہ شفاعت کر سکے آپ خود صورت البقرہ کی جو آیت آیت القرسی جسے کہتے ہیں ان سے پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب کوئی شفاعت نہیں ہوگی کوئی کسی کی انٹرسیشن یعنی آپ کو یا ہمیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا بلکہ ہوگا کیا کہ جب اللہ نے کسی کو بچانا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کو یا اپنے نیک بندے کو اس کو اجازت دے گا تم فلاں بندے کے لیے چلو بھی تم کہلو اس کے لیے تو وہ عرض کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تیہ کیا ہوتا ہے کہ جناب اس کو معافی کرنی ہے وہ کر دے اللہ تعالیٰ اور وہ بھی کیوں ہوگا کہ ان کی ان نیک بندوں کی جن کا وہ انکار کرتے رہے تو انہی کی ایک حیثیت سامنے آ جائے بسر یہی ہوگی یعنی اصل میں وہ خود کوئی ڈیچین بھی نہیں لے سکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ آجی تم کرو اب اس پہ بعد تو تب وہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ معافی کر دے گا یہ خاص اللہ تعالیٰ کے رسول اور نیک بندے صرف ان کی لئے اللہ تعالیٰ کرے گا ہم لوگ تو انفورچونٹلی سمجھتے ہیں کہ آن جی ہم تو اپنے ایک بچے کو یہ نام اسی لئے حفظ بنالتے کہ وہ ہمیں وہ شفاعت کر دے گا تو ایسا کچھ نہیں کر سکے گا وہ اللہ جب چاہے گا تو جس بندے کے لئے جو فرمانا چاہے گا تو اگر ایک کو کہہ دے گا آن جی چلو تم اس طرح سے بول کر لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہی ہے اس کو بندے تو وہ اپنے عمل کے لحاظ سے ہونا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کے احکامات جو یہ پوری جہنم والوں کی جو اس سچویشن ہے وہی سے پتا چلا کہ اگر ہم نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے غریبوں کی ہیلپ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پر پڑھتے رہے اور پھر اس کے بعد آخدت پر یقین رکھے تو پھر تو کنفرام گارنٹی ہے انشاءاللہ کہ ہم پھر کامیاب ہو گئے اب دیکھئے کہ قرآن مجید کا مقصد بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں یہ بتا دیا بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رسول کی بجائے خدا کی طرف سے براہ راست کھلے وے صحیفے کچھ بکس اسے پکڑا دیا جائے ہرگز نہیں یہ نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے بلکہ حقیقت یہ کہ یہ قیامت کا اندیشہ نہیں دکتا اب جن لوگوں نے یہ ایک مذاق کیا کہ نہیں جی یہ تو جو آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں لے آ کے اللہ دے نا کتاب تو ہم بک کر لیں تو اللہ تعالیٰ نہ بتا نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے یہ پورا میسج قرآن میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طورات میں زبور انجیل میں کر دیا تو یہ وہ ہے اگر پھر بھی تم انکار کرو تو تمہاری مرضی پھر بھگت ناچو قَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةً فَمِي شَاءَ ذَكَرَةً قرآن کے پیچھے نہ پڑھئے ہرگز نہیں یہ تو ایک وارننگ ہے سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور یہ کوئی نصیحت حاصل نہ کریں گے اللہ یہ کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق چاہے سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے وہی اہلِ تقوی ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا رب جسے بخش دے تو جناب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پاہ جی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے تو آخرت ہو جائے گی ہم کامیاب ہوں گے اللہ نے بتایا کہ نہیں اس قرآن کا مقصد ہے کہ یہ ایک وارننگ ہے کہ اصل ہماری زندگی ہے کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کی ہے اور بتایا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے تو یہ کر لیا تو پھر انشاءاللہ یہ گارنٹی کہ اللہ بخش دے گا تو اصل چیز قرآن کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں گوھر کریں اور اس پر عمل کریں اس لئے یہ قرآن ہے اس لئے نہیں ہے کہ ہم اپنے مردوں کو ان کی مغفرت کے لئے ہم کریں بلکہ یہ اپنی مغفرت کے لئے قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں اب جن لوگوں میں یہ تلاوت کا شوق آتا ہے اور وہ کرتے ہیں تو اس کا عجر خود انہی کو مل رہا ہوتا ہے ان کے بزرگوں کو نہیں مل رہا ہوتا ان کے پیرنٹس کو نہیں مل رہا ہوتا آپ پیرنٹس کو تب مل سکتا ہے کہ اگر پیرنٹس نے بچوں کو سپیشل یہ کہا کہ بھی آپ قرآن پاک پڑھا کریں اس پہ غور کیا کریں اس کا خود انہی کا عجر ہے جو ان کو مل رہا ہے وہ ہم کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے اپنے لئے ہم قرآن پاک کو پڑھتے اور اس پہ غور کرتے اس کا عجر ہمیں لوگوں کو ملتا ہے تو یہ کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا مقصد بھی بتا دیا تو یہاں پہ ہوا اس کے بعد آپ اگلی صورتوں میں مسلسل یہی موضوع دے نظر آئے گا کہ اصل آخرت کی زندگی ہے کیا اور اس کے پورے question answers وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں تو انشاءاللہ اگلی صورت میں کریں گے ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بلا تکلیف آپ آپ ایمیل کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسن جزا